نظر ڈالیں گے دچسپو جب خبروں کی طرف لندن میں برطانوی ریاست ویلز کے قصبے میں خطرناک گلہری کے وار سے متحدث شہری زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گلہری کے وار کا واقعہ ویلز کے قصبے فلنٹ شائر میں پیش آیا جس کے نتیجے میں 18 افراد کو زخموں کی مرہم پٹی کروانے ہسپتال جانا پڑا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گلہری نے لوگوں کو گھروں باغیچوں اور پچھلے سو میں گھس کر بچوں اور پالتو جانوروں پر بھی حملے کیے گلہری کے کاٹنے کے باعث فلنٹ شائر کے لوگ شدید خوفزدہ ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا کا کھینا ہے کہ وائیڈ لائف حکام نے شہریوں کو گلہری کو پکڑنے تک گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی امریکی خاتون کو غیر شعوری حرکت کرنے پر نوازی لاکھ روپے کا مالک بنا دیا ایسا عموما فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ انسان کی معمولی سی غلطی اسے مالا مال بنا دے لیکن امریکی ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون کی غلطی نے سب کو حیران کر دیا ریپورٹس کے مطابق 43 سالہ ہیگر سٹاؤ نے میری لینڈ لائٹری کی وینڈنگ مشین سے 20 ڈالر کی لائٹری نکالا چاہی لیکن غلطی سے ان کی انگلی پانچ ڈالر والی لائٹری پر لگ گئی جب پانچ ڈالر والی لائٹری وینڈنگ مشین سے باہر آئی اور انہوں نے بار کوٹ سکین کیا تو حیران رہے گی کیونکہ پانچ ڈالر والی لائٹری سے ہیگر سٹاؤ بٹاس ہزار ڈالر کا اینام جیت چکی تھی جکاردہ انڈونیشیا میں پلاسٹک ویس سے نمٹنے کے لیے انوکھی مہم شروع کر دی گئی ہے غیر ملکی خبری سائدارے کی ریپورٹس کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں پلاسٹک ویس سے نمٹنے کے لیے انوکھی مہم شروع کی گئی ہے جس میں شہریوں کو دو کلو کچھرا لانے پر ایک کلو چاول اور سبزیاں فرہم کی چاہ رہی ہیں ماہولیات کو علودگی سے بچانے کے لیے سرکاری مہم کو بھرپور بھی زیرائی مل رہی ہے انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں شہری گھر اور اطراف کا کچھرا خوشی خوشی جمع کر کے چاول اور سبزیاں حاصل کر رہے ہیں